خاتروں کے کھلاری میں اپنا کمال کا پردرشن دکھانے کے بعد کرنویر مہرا تو سب کے فیورٹ بن چکے ہیں یہ اس سیزن کے کافی سٹرونگ کنٹسٹن تھے جنہوں نے ٹکٹ ٹو فینالے جیت کر گرینڈ فینالے میں اپنی پہلی جگہ بنائی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کرنویر مہرا کی لائف سٹائل کے بارے میں تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور اگر آپ کرنویر مہرا کے فین ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا بائیوگرافی کرنویر کا جن 28 دیسمبر 1985 کو دلی میں ہوا تھا اور 2024 کے حساب سے ان کی ایج ہے 39 years کرن نے اپنی سکول تک کی پڑھائی وین برگ ایلن سکول اتراخن سے کی اس کے بعد انہوں نے دلی کالیج آف آرٹس ان کامرس سے اپنی کالیج کی پڑھائی اور گریجویشن پوری کی انہوں نے ایڈورٹائزنگ اینڈ سیلز پروموشن میں اپنی گریجویشن کی ہوئی ہے کرن کو بچپن سے ہی ایکٹنگ میں کافی انٹریس تھا لیکن گھر پر پڑھائی کو لے کر کافی سخت محول تھا اس کی وجہ سے انہوں نے پہلے اپنی پڑھائی پوری کی پھر انہوں نے ایکٹنگ کی اور اپنے انٹریس کو دیکھتے ہوئے بیری جان ایکٹنگ سٹوڈیو میں ایڈمیشن لیا اور ایکٹنگ سیکھی شروعات میں انہوں نے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن بعد میں اپنے پیشن کو فالو کرتے ہوئے وہ ایک کامیاب ایکٹر بن ہی گئے کریئر چلی اب بات کرتے ہیں ان کے کیریئر کے بارے میں ایکٹنگ سیکھنے کے بعد کرن نے اپنے کیریئر کی شروعات تھییٹر سے کی کافی سال تھییٹر میں کام کرنے کے بعد کرن نے دوہزار پانچ میں ریمکس ڈراما سیریل سے ٹی وی پر اپنا ڈیبیو کیا اور اس ڈراما سیریل سے کرن کو چھوٹے پردے پر کافی پہچان ملی اور اسی سال کرن نے ایک سیریز میں کام کیا جس کا نام تھا ساتھ رہے گا آلویز اور اس سے بھی انہیں آڈینس کی اور سے کافی پوزیٹیو ریسپونس ملا جس کے بعد یہ دوہزار ساتھ میں سونی ٹی وی کے پاپیلر ڈراما سیریل ویرودھ میں نظر آئے جسے لوگوں کی اور سے خوب پیار ملا اور کرن ویر اس سیریل سے گھر گھر میں فیمس ہو گئے دوہزار آٹھ میں کرن نے لف سٹوری ٹوینڈی فیپٹی سے بولیوڈ میں ڈیبیو کیا لیکن اس مووی سے وہ بولیوڈ میں اپنی جگہ نہیں بنا پائے جس کے بعد انہوں نے پھر سے ٹی وی انڈسٹری کے اور اپنے قدم بڑھائے اور کئی سال انہوں نے ڈیفرنڈ ڈراما سیریلز میں کام کیا لیکن سال دوہزار تیرہ کرن کے لیے کافی لکھی ثابت ہوا جب انہوں نے ایک تا کپور کے بلوک بسٹر شو پویتر رشتہ میں کام کیا اس شو سے کرن کو کافی پاپیلارٹی ملی دوہزار اٹھارہ میں کرن کی ایک پاپیلر ویب سیریز اٹس نوٹ دیر سیمپل ریلیز ہوئی جسے آڈینس کی طرف سے بہت پوزیٹیو ریسپونس ملا کرن اپنے کیریئر میں ایک کے بعد ایک ڈراما سیریل ویب سیریز اور موویز میں کام کرتے گئے انہوں نے بولی ووڈ میں کئی موویز میں سائی رولز میں کام کیا لیکن وہ ناکام رہے لیکن ٹی وی پینوں نے بہت نام کمایا دوہزار تیس میں کرن باتیں کچھ انکہی ڈراما سیریل میں ویب آف جوشی کے رول میں نظر آئے جسے لوگوں نے خوب پسند کیا اور اس سیریل کے بعد یہ فیلال پکار ڈراما سیریل میں کام کر رہی ہیں اور اسے بھی آڈینس کی اور سے بہت پوزیٹیو ریسپونس مل رہا ہے اور دوہزار چوبیس میں کرن اپنا پہلا ریالیٹی شو کر رہی ہیں جس کا نام ہے خطروں کے کھلاری کرن نے اپنی لائف میں بہت ڈراما سیریل میں کام کیا ہے جیسے ویرود سوریا پویتر رشتہ رشتوں کا میلہ باتیں کچھ انکہی سی اور پکار دوستو آپ کو کرن کا کونسا ڈراما سیریل سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کرن ویر کی خطروں کے کھلاری 14 کی جرنی کیسی لگی کیا وہ اس سیزن کے وینر بن پائیں گے یا نہیں ہمیں کامنٹس میں بتانا مت بھولیے گا فیملی چلیے اب آپ کو ملواتے ہیں ان کی فیملی سے ان کے پتا کا نام ہے راجیو مہرہ ان کی ماں کی پکچر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چلیے اب آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں کرن ویر پہلے تو دلی میں رہتے تھے لیکن اپنے کیریئر میں آ کے پڑھنے کے بعد یہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ممبائی میں رہتے ہیں یہاں پر ان کا ایک لگزوریس اپارٹمنٹ ہے جہاں پر یہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں ان کے گھر کی کچھ جھلک آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انکم اینڈ نیٹ ورٹ چلیے اب بات کرتے ہیں ان کی انکم اور نیٹ ورٹ کے بارے میں کرن ویر کسی بھی ڈراما سیریل میں کام کرنے کے پر اپیسوٹ اسی ہزار روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ برینڈ انڈورشمنٹ کے دو سے تین لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اور خطروں کے کھلاڑی میں وہ پر ویگ چھے سے آٹھ لاکھ روپے چارج کر رہے ہیں اور دوہزار چوبیس کے حساب سے ان کی نیٹ ورٹ ہے پچیس کروڑ روپے کار کلیکشن انت میں بات کرتے ہیں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس فلحال ایک ہی کار ہے اور وہ ہے بی ایم ڈبلو تری ٹوینٹی ڈی جس کی پرائز ہے ساڑ لاکھ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ہارلے ڈیویڈسن بائک ہے جس کی پرائز ہے تین لاکھ روپے تو دوستو یہ تھی خطروں کے کھلاڑی کے سٹرونگ کنٹسٹنٹ کرن ویر مہرا کی لائف سائل ویڈیو نیکسٹ لائف سائل ویڈیو آپ کون سے سیلیبرٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کار انویر کے فین ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں